عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ ساتھ ہم ایکسنسائیس 1.2 اس کے قویسچن 1 جو ہے اس کے دو پارٹس باقی ہیں ان کو اس ویڈیو کے اندر سال کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے تھوڑی ایک گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو بھی لیکچر میں آپ کے لئے بناتا ہوں اور اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ مہربانی کر کے یہ جو لیکچر ہوتا ہے یہ آپ یوٹیوب پہ ہی دیکھا کریں اس کے بعد اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے پھر اپنے پاس رکھ لیں تو اس کو میں جو ہے سال کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ٹائپ 4 پہ کوئسچن ہوگا کوئسچن نمبر 1 اس کا پارٹ 9 ہے پارٹ 11 ہے 3.3.3 power 2x plus 1 minus 10.3 power x plus 1 is equal to 0 یہ جو ایکویشن ہے یہ ہمارے پاس quadratic form کے اندر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس ایکویشن کو quadratic form کے اندر reduce کریں گے تو کیسے کریں گے میں اس کو سال کرتا ہوں یہ جو میرے پاس 3 power 2x plus 1 ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں 3 power 2x dot 3 power 1 میں اتکار رول ہے کہ ہمارے پاس اگر base same ہوں تو کیا کرتے ہیں اور اگر base same ہوں اور آپس میں multiply ہو رہے ہوں تو کیا کرتے ہیں کہ ایک base lig کے power squared کر دیتے ہیں تو میں نے اسی چیز کو یہ جو ہے ہمارے پاس 3 power 2x plus 1 اس کو میں نے 3 power 2x minus 3 power 1 لکھا ہے minus 10 dot 3 power x plus 1 is equal to 0 3 dot یہ جو 3 power 2x ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں 3 power x whole power 2 dot یہ 3 power 1 ہمارے پاس 3 ہوتا ہے minus 10 dot 3 power x plus 1 is equal to 0 یہ 3 اور 3 آپس میں multiply ہو جائیں گے تو 9 dot 3 power x whole square minus 10 dot 3 power x plus 1 is equal to 0 اب میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے پاس 3 power x 3 power x same ہے تو میں اس کو let کر لیتا ہوں let 3 power x is equal to y یہ جو 3 power x ہے اس کو میں y کی کو لے لیتا ہوں 9 dot یہاں پہ y لگیں گے اس کی power 2 y square minus 10 اور 3x y کی کو لے لیں گے plus 1 is equal to 0 تو یہ جو equation ہے میرے پاس یہ quadratic کے اندر convert ہو گئی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ quadratic formula کو use کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں quadratic formula کو use کرتے ہیں یا اس کے علاوہ جو methods ہم نے پڑے ہیں پیچھے by factorization method یا equating کیا ہے completing the square method ان میں سے کسی کو use کرتے وہ اس کو ساہر کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں quadratic formula use کرتا ہوں a is equal to 9 اور b جو ہے میرے پاس is equal to minus 10 اور c is equal to 1 آ جائے گا تو quadratic formula with respect to y is equal to آ جائے گا میرے پاس minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a y is equal to آ جائے گا b ہمارے پاس minus 10 ہے تو minus 10 لگا لیں گے plus minus اور اسی طرح ہمارے پاس b جو ہے minus 10 all square minus 4 into a جو ہے میرے پاس وہ ہے 9 اور c جو ہے 1 ہے divided by 2 into 9 تو y is equal to آ جائے گا ہمارے پاس minus minus plus ہو جائے گئی 10 plus minus اور minus 9 minus 10 power 2 means 100 اور minus 9 4 36 اور divided by 2 9 18 2 9 8 ٹھیک ہے تو اب y is equal to آ جائے گا میرے پاس 10 plus minus 100 میں سے 36 کو minus کریں تو 64 square divided by 18 اور اسی طرح y is equal to آ جائے گا ہمارے پاس 10 plus minus 64 18 21 2 9 10 18 18 1 10 18 18 1 10 لیے تھا تو اب جہاں پہ y ہے یہاں پہ y ہے تو اس کی جگہ پہ 3 power x use کر لیں گے replace کر لیں گے اور اس کو بھی 3 power x میں replace کر لیں گے تو ہمارے پاس 3 power x is equal to آ جائے گا 1 اور 3 power x is equal to آ جائے گا 1 over 9 یہ دیکھیں 3 power x is equal to یہ جو 1 ہے یہ دیکھیں base 3 ہے تو میں اس 1 کو base 3 میں convert کروں گا کیسے ہمارے پاس کسی بھی number کی power 0 1 کے اقل ہوتی تو میں 3 power 0 لکھا تو 3 power 0 means 1 3 3 کے ساتھ cut جائے گا x is equal to 0 x کی ایک value ہمارے پاس یہ آ گئی ہے اور اسی طرح 3 power x is equal to یہ جو 9 ہے 1 over 9 تو اس 9 کو میں لکھ لیتا ہوں 3 power 2 3 power 2 means 3 cross 3 9 3 power x is equal to آ جائے گا یہ جو 3 power 2 ہے یہ بٹے کے نیچے ہے تو اس کو میں اوپر لے جاؤں گا 3 power minus 2 3 3 کے ساتھ cut جائے گا x is equal to minus 2 ہمارے پاس جو solution set ہے 0 minus 2 یہ ہمارے پاس question number 1 اس کا part 11 جو تھا اس کا solution set اب ہمارے پاس question number 1 اس کا part 13 ہے اور یہ جو part ہے ہمارے پاس یہ type 4 پہ solve ہوگا type 4 کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں 4 factors دیئے گئے ہیں اسی طرح 4 factors دیئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو constant ہوتے ہیں ہم ان constants کو آپس میں add کرتے ہیں دو constant کو آپس میں add کریں گے اور باقی دو کو آپس میں add کریں گے اگر ان کا answer same آ جائے تو وہ جو دو factor ہوں گے وہ ہم ایک ساتھ لیں گے دیکھیں اب یہ میرے پاس minus 3 ہے اور یہ 5 ہے تو میں minus 3 اور 5 کو add کروں تو میرے پاس آ جائے گا 2 اسی طرح 9 اور minus 7 9 minus 7 2 تو means یہ factor اور یہ factor ایک ساتھ لکھیں گے کیونکہ اس کے constant اور اس کے constant کو add کیا تو 2 آیا تو مطلب یہ constant ہم ایک ساتھ لکھیں گے تو یہ جو factor ہم ایک ساتھ لکھیں گے اور یہ factor ایک ساتھ لکھیں گے تو x minus 3 into x plus 5 into x plus 9 into x is equal to 385 x کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو x square آ جائے گا اور اس طرح x کو 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو 5 x اور 3 کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 3 اور plus minus minus 3 کو 5 5 کے ساتھ multiply کریں گے تو 15 اس طرح x x x کے ساتھ multiply کریں گے x square اور اس x کو 7 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 7 x اور 9 کو x کے ساتھ multiply کریں گے 9 تو plus minus minus عمل minus کو گا sign plus کہیں گے 9 x میں سے 7 x کو minus 2 x minus 63 is equal to 385 اب دیکھیں وہ جو دو ہم نے فیکٹرز ایک ساتھ لکھے اور باقی دو ایک ساتھ لکھے اس کا کیا فیدہ ہے اس کا یہ ہے یہ جو ہمارے پاس question ہے یہ ہمارے پاس reduce ہو جائے گا بہت reduce ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ x square plus 2x یہاں پہ بھی x square plus 2x یہ سیم دو term آگئے ہیں تو پھر ہم ان کو کیا کریں گے let x square plus 2x is equal to y y کے لے لیں گے اور یہاں پہ اس کی جگہ y use کر لیں minus 15 into y minus 63 is equal to 355 اب کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس quadratic کی فارمل نہیں تو اب ہم اس کو quadratic کی فارمل لاتے ہیں y کو y کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمارے پاس y square minus 63 y 63 کے ساتھ multiply ہوگا اسی طرح minus 15 y کے ساتھ multiply ہوگا minus 15 y plus minus minus plus ہو جائے اور 63 3 کو 63 کو 15 کے ساتھ multiply کریں تو 5 cross 3 15 5 1 carry چلا جائے اور 5 cross 6 30 30 plus 1 31 تو یہ 31 آجائے پیاری صرف ختم ہو جائے 3 1 3 6 add کریں تو 5 آجائے 3 plus 1 4 6 cross 3 9 تو یہ ہمارے پاس 9 45 is equal 385 یہ آجائے اور اسی طرح y square minus یہ minus کا minus کا پس میں plus ہوں گے 3 کو 5 کے ساتھ add کریں تو 8 اور یہ 778 y plus 9 45 minus 385 کو سائٹ پہ لائیں گے تو یہ ہمارے پاس minus 385 ہو جائے y square minus 78 y plus minus minus ہمار minus کا ہوگا اور sine جو 45 اس میں سے 385 کو minus کریں تو یہ ہمارے پاس 0 14 میں سے 6 اور اسی طرح 8 8 میں سے 3 نکال 5 یہ ہمارے پاس 560 is equal to آجائے گا 0 کی تو اب ہمارے پاس یہ quadratic کے اندر change ہو گیا تو y square minus 78 y plus 50 560 is equal to 0 یہ جو 560 اس کے ہم factor بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس factor آجائیں 70 cross 8 تو یہ 560 بن جائے گا اور 70 اور 8 کو add کریں تو یہ 78 آجائے y square minus یہاں پہ 70 use کر لوں گا 70 y اور minus 8 y plus 560 بھی use کر سکتے ہیں یا میں ایسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ minus یہ 70 یا minus 8 cross minus 70 is equal to 0 minus 70 اس میں سے y کو کامل لیتا ہوں تو y کامل چلا گے y minus 70 بچ جائے گا اور یہاں سے minus 8 کو کامل لیتا ہوں y چلا جائے y بچ جائے 8 چلا گے minus 8 چلا جائے تو کو 0 کی لے لوں گا 0 product property is recording اور y minus 8 is equal to 0 تو y is equal to آجائے گا میرے پاس 70 یا ایسا کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور y کو دوبارہ replace کر لیتے ہیں replacing y is equal to x square plus 2x x square plus 2x اس کو y equal لیتا تھا تو یہاں پہ یہ values put کر لیتے ہیں x square plus 2x minus 70 is equal to 0 اور یہاں پہ بھی x square plus 2x minus 8 is equal to 0 اب دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس quadratic equations ہیں تو پھر ان کو ہم solve کریں گے اور کیسے solve کریں x square plus 2x minus 70 تو یہ جو minus 70 اس کے factor بنائیں تو اس کے جو factor بنائیں تو ہمارے پاس دو factor آ جائیں گے اور وہ جو دو factors ہیں وہ یہ ہیں plus 10x minus 8x اور یہاں پہ minus 8 cross 10 is equal to 0 یہ لے لیتے ہیں یہاں x کو common چلا گیا x بات جائے گا plus 10 minus 8 کو یہاں سے common لیتا ہوں تو 8 بات جائے minus 8 چلا گیا تو plus 10 is equal to 0 x plus 10 جو ہے میرے پاس اس کو میں common لے لیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس x بات جائے گا minus 8 is equal to 0 اس طرح یہ جو میرے پاس part بچا ہو ہے دوسرا اس کو بھی میں اسی طرح solve کرتا ہوں x یہ جو minus 8 ہے اس کے factor ہم بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ بن جائیں گے plus 4x minus 2x اس کو لکھ لوں اور یہاں پہ plus 4 cross minus 2 is equal to 0 یہاں سے x کو common لیتا ہوں x common چلا گیا تو x بچ جائے گا plus 4 بچ جائے گا یہاں 2 کو common لیتا ہوں minus 2 چلا گیا x بچ جائے minus 2 چلا گیا plus 4 is equal to 0 یہاں x plus 4 اس کو common لیتا ہوں تو میرے پاس x بچ جائے minus 2 is equal to 0 تو اب 0 product property use کرتا ہوں یہ جو factor اس کو 0 کے equal لے لوں گا x plus 10 is equal to 0 اور x minus 10 is equal to 0 اس طرح x is equal to آجائے گا minus 10 کی equal اور x is equal to 8 کی equal یہاں پہ بھی 0 product property use کرتا ہوں x plus 4 is equal to 0 x minus 2 is equal to 0 x is equal to آجائے minus 4 x is equal to 2 کی اب ہمارے پاس solution sets is equal to minus minus 10 8 minus 4 2 یہ ہمارے پاس solution set ہے تو یہ ہمارے پاس question number one اس کا part 13 یہ اس کا answer اور solution sets ہیں اور اسی طرح یہ جو ہماری exercise 1.2 یہ complete ہو گئی اور اس کے اندر میں نے سارے وہ question solve کیے ہیں جو آپ کے سمارٹ سلیبس کے اندر ہیں جو کے پی گورنمنٹ نے سلیبس دیا ہیں وہی question میں نے solve کیے ہیں تو ان کے اندر اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کے لیے یہ کافی ہے انشاءاللہ next lecture میں exercise 1.3 کو میں آپ کے لئے solve کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں آدھیں